اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے جو گراس لینڈ ایکو سسٹم کے اندر جو پلانٹ لائف ہے کہ اس میں کونگوں سے پلانٹ پائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد لیرنگ کا جو فینومنن ہے تو متقلیف قسم کے جو فیکٹر ہیں اسی طرح رین فال تو یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں آج ہم نے اس کے نیکسٹ فیچرز کو ڈسکس کرنا ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم کو اور اس میں پہلی جو چیز ہے وہ اینیمل لائف گراس لینڈ ایکو سسٹم ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جہاں گراسز بہت زیادہ ابنڈنٹلی پائے جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر گراسز کو کھانے والے جو جانور ہیں وہ وہاں ابنڈنٹلی پائے جائیں گے تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ جتنے بھی ایکو سسٹم ہم پڑھ چکے ہیں سب میں یہ ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ اس ایکو سسٹم پر اس سپیشی نے دومینٹ کر رکھا ہے اس سپیشی نے دومینٹ کر رکھا تو یہ چیزیں اچھی طرح آپ لوگوں کو ذہن نشی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کس سسٹم ہے وہاں کون کون سے ایسے انیملز ہیں کون کون سے ایسے پلانٹ ہیں یا کون کون سے ایسے آرگنیزم ہیں جو اس کمیونیوٹی کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو یہ اوبجیکٹیو کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم انیمل لائف میں ہربی وورز کی بات کریں تو ہربی وورز بہت کافی قسم کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم انوارٹی بریٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو انوارٹی بریٹس میں سب سے زیادہ جو انیمل لائف کے اندر آتے ہیں وہ انسیکٹ آتے ہیں اور ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر پھر انسیکٹ کی بات کریں جیسے مکھیہ ہیں گراس ہوپرز ہیں یا مچھر ہیں تو یہ سارے وہ انسیکٹ ہیں جو گراس لینڈ ایکو سسٹم میں ابنڈنٹلی پائے جائے ہیں سب سے زیادہ گراس ہوپرز کی اماؤنٹ ہوتی ہے اور یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بڑے بڑے جو ہربی وورز ہیں جیسے زیبرا ہے یا جنگلی بھینسہ ہے یا جنگلی بھوڑا ہے اس کو پلانٹ فولیج فولیج کہتے ہیں چارے کو چارہ یعنی جو ہربی وورز پلانٹ کے ادھے فوڈ استعمال کر رہے ہیں وہ چارہ کنسیڈر کیا جاتے ہیں تو گراس ہوپر ان پلانٹ کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اتنے ہی استعمال کرتے ہیں جتنا بڑے بڑے جانور استعمال کر رہے ہوتے ہیں وجہ کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل تو بلکہ بڑا مشہور ہمارے پاس ایکزمپل ہم دیکھ سکے ٹیڈی ڈل کی ٹیڈی ڈل تو یہ گراس ہوپرز کی ایک ٹائپ ہے اور یہ ہمیشہ بہت بڑے جمگٹے کی صورت میں بہت بڑے لشکر کی شکل میں ایک ملک سے دوسرے ملک ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں موو کر رہی ہوتی ہے اور جہاں سے یہ گزرتی ہے جتنے بھی پپتیں ہوتے ہیں سب کو یہ صفحہ چٹ کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے یعنی اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے پودوں کے لئے اتنی زیادہ اماؤنٹ کے اندر یہ جب وہ موو کر رہی ہوتی ہیں تو پلانٹ کو بلکل صاف کر دیتی ہیں لیوز کے حوالے ہیں پورے پلانٹ کو یہ لقصان نہیں پہنچاتی جو گرین لیوز ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ تر لقصان پہنچا رہی ہوتی اس وجہ سے یہ بات لکھی گئی کہ بعض دفعہ گراس اوپر اتنے زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بڑے بڑے جانگوں سے بھی زیادہ افراد کھانا شروع کر دیتے ہیں جب ہم ہربی وورز کی بات کریں گے تو پھر ان ہربی وورز کو کھانے کے لئے مختلف قسم کے پریڈیٹرز ہوں گے جیسے ایمفیبینز میں ٹورز اور ٹرٹل وغیرہ ٹور فراکی ٹائپ سے ٹرٹل کچھوے وغیرہ کو کہا جاتا ہے ریپٹائلز جیسے لیزر وغیرہ ہیں تو یہ عام طور پر یہ گراس اوپرز وغیرہ یا انسیکٹ وغیرہ کو بہت زیادہ کھاری ہوتی ہیں اگر مینڈک وغیرہ کی بات کریں یہ بھی گراس اوپرز اور دوسری جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ کھارے ہوتے ہیں تو یہ پھر پریڈیٹرز بن جاتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے آرگینزم کو کل کر کے دوسرے اینیمل کو کل کر کے اپنے پراک لیتے ہیں اور ماملز میں جیسے فاکسز اور والوز تو یہ وہ ماملز ہیں جو عام طور پر دوسرے اینیملز کو کل کر کے اپنے پراک لے رہے ہوتے ہیں اچھے ڈیکمپوزر میں بیکٹیریا ایکٹیرومائسٹیز ایکٹیرومائسٹیز بھی بیکٹیریا کا ہی گروپ ہے لیکن کافی سارے اس کے جو کریکٹر ہیں وہ فنجائی کی طرح ہیں عام طور پر جس ورڈ کے ساتھ مائسٹیز کا ورڈ آ رہے تو وہ عام طور پر فنجائی لائک ہی ہوتا ہے اور فنجائی کی ہم بات کریں جیسے مولڈ، جیس، مشروب، بریکٹ فنجائی یہ سارے وہ فنجائی ہیں جو آپ لوگوں نے فسٹیر کے اندر پڑے ہیں اور جو بڑے بڑے ماملز ہیں جس میں زیبرا آ جاتا ہے وائلڈ ہورچز بائیسن آ جاتا ہے تو یہ بھی سارے کے سارے کیا ہے ہربی وورز ہیں تو عام طور پر یہ گھاس وغیرہ سے اپنے خوراک لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اینیمل کی کافی ساری ورائیٹی ہیں کچھ انوارٹی بریٹس ہیں کچھ پریڈیٹر ہیں کچھ ڈیکمپوزر ہیں کچھ لارج مامل اس کے بعد سوائل کنڈیشن کے حوالے سے ہم بات کریں سوائل کے اندر جو مائسٹر ہے وہ کم ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس میں بارش کم ہوتی ہے اچھا بارش کی کمی کا کمپیریزن ہم جو یہاں کر رہے ہیں یہ فارسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں فارسٹ وہ ہمارے پاس ایکو سسٹم ہے جس میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اگر ہم ٹینسٹل ایکو سسٹم کی بات کریں اس کے بعد گراس لینڈ میں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگی گراس لینڈ میں جو بارش ہے وہ فارسٹ سے کم ہوگی اور سب سے کم ہوتی ہے ڈیزرٹ کے اندر سب سے کم ڈیزرٹ کے اندر ہوتی ہے تو جو ہم یہاں لو پریسپٹیشن بارش کی کمی کو ڈسکس کرتے ہیں یہ کس کا کمپیریزن کر رہے ہوتا ہے ہم فارسٹ کے ساتھ کر رہے ہوتا ہے تو یہاں فارسٹ کے مقابلے میں بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہاں کینوپی کینوپی سے کیا معالی ہے کہ جو درخت ہیں ان کی جو چھتری ہے وہ عام طور پر یہاں نہیں ہوتی یہاں گھاس وغیرہ ہوتے اس وجہ سے ایوپریشن جو ریٹ ہے وہ یہاں زیادہ ہوتے یعنی بارشیں کم ہوئی اور ایوپریشن زیادہ ہو گئی تو مٹی میں آٹومیٹکلی مانسٹر کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا جو اوپر والی مٹی ہے جس میں عام طور پر جو گھاس وغیرہ اس کے روٹس موجود ہوتی ہیں وہ تو مانسٹر ہوتی ہے وجہ کے پلانٹ کی جو روٹس ہیں اس کے اندر وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی ہوتی ہے پانی کو اپنے ساتھ رکھنے کے صلاحیت رکھتی ہیں لیکن جو نیچے ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا اس کی دو وجہ ہے ایک تو عام طور پر جو گراس لینڈ کی زمین ہیں وہ امپرمیبل ہوتی کیونکہ اس میں کافی سارے سارٹ ہوتے ہیں اور سارٹ کی وجہ سے زمین کیا ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے اور ہارڈ چیز کے اندر پینیٹریشن کیا ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے ہاں جو روٹس والی جگہ ہیں وہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت پینیٹریشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں باقی سرفہ سے وہ اتنی ہارڈ ہے کہ اس میں وارٹر کی پینیٹریشن نہیں ہوگی اور زمین کے اندر پانی کی مہششر اسی وقت زیادہ ہوتے ہیں جب پانی پینیٹریٹ کر کے زمین کے نیچے تک جاتا ہے اس کو ہم نے ایک لیکچر میں کہا تھی یہ پرکولیشن آف وارٹر ہے پانی کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا پرکولیشن تو ہارڈ ہونے کی وجہ سے امپرمیبل ہونے کی وجہ سے وارٹر کی جو پرکولیشن ہے وہ بہت کام ہے جس کی وجہ سے جو نیچے والی لیئر ہے وہ عام طور پر بلکل ڈرائی ہوتی ہیں تو سوائل بکم امپرمیبل ڈیو ٹو ایکسیسیف سیلینیٹی کے یہاں سالٹ بہت زیادہ ہیں پروڈکٹیوٹی کہ کتنی خراب پروڈیوز ہو رہی ہوگی اس ایکسیسٹم کے اندر ٹیمپریٹ کے حوالے سے بات کریں تو ٹیمپریٹ میں جو ایوریج اینویل پرمیری پروڈکشن ہے فوڈ کے حوالے سے وہ سیون ہنڈرڈ ٹو ففٹین ہنڈرڈ گرام اینس کہتے ہیں یہ جونٹ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھیں اور یہ بھی اینویل ہی ہے یہ کیا ہے اینویل ہی ہے اس کے بعد جب ہم ٹروپیکل کی طرف جائیں تو ٹروپیکل میں اس کے امام تھوڑی سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے ٹیمپریٹ میں جو گراس لینڈ ہوتے ہیں وہ پریریز ہوتے جہاں صرف اونلی گراس لیکن جب ہم ٹروپیکل کی بات کریں تو یہاں جو گراس لینڈ ہے وہ سوانہ ہے تو وہاں کیا ہوتے گراس پلس وڈی پلانٹس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو قسم کی بڑے بڑے آرگنیزم کی جو نیچر کے آرگنیزم ہیں تو وہاں فوڈ پروڈیوز کر رہے ہیں یا ایک قسم کی تو آٹومیٹکلی یا فوڈ پروڈکشن کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی اچھے کنزکشن کے جو فوڈ پروڈیوز ہوتی ہے اس کا جو بڑے انیملز ہیں جیسے زیبرا بائسن جو جنگلی پھینسہ ہے یا گھوڑا وغیرہ ہے یہ فوڈ کا فائف تو ٹین پرسنٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے ہی تقریبا جو انسیکٹ روڈینٹس روڈینٹس کہتے ہیں کترنے والے جانوروں کو جیسے چوہا وغیرہ جو کتر کے کھاتے ان کو روڈینٹس کہا جاتے ہیں اور برڈز یہ بھی تقریبا اتنے ہی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں فائف تو ٹین پرسنٹ آف ٹوٹل فوڈ پروڈکشن اس کے بعد ہیومن امپیکٹ کی بات کریں تو چونکہ گھاس زیادہ ہے تو گھاس بلکل اسی طرح کہ ہمارے پاس جو دوسرے پلانٹس ہیں جو گھاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں وہ ہماری کراس میں آتے ہیں یعنی اگر ہم گھاس فیملی کی بات کریں تو کچھ ایسے ہیں جیسے ویٹ گندم یہ بھی گھاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے اسی طرح رائس گھاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے بارلے یہ سارے وہ مختلف قسم کے پلانٹس ہیں جو اسی طرح آپ کہہ سکتے گنہ ہے تو یہ سارے وہ پلانٹ ہیں جن سے ہمیں پرات ملتی ہے تو یہ بھی ساری گھاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو گراس لینڈ میں ان کی جو گروت ہے وہ آسانی سے ہو سکتی ہے اس طرح سے گراس لینڈ کو ہم ایز ایک راپ پروڈکشن کی طور پر استعمال کرتے ہیں یہ دوسرا چونکہ وہاں گھاس وغیرہ زیادہ ہے تو مویشی رکھنے کا کام لائف سٹاک منیجمنٹ کے وہاں مویشی رکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ جو اتر والا حصہ کراپ پروڈکشن یہ کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ہم گراس لینڈ کی زمین کی بات کریں تو اس میں مسلسل سائل ایروئین یا سیلینٹی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اچھا سائل ایروئین کی کیا ریزن ہے گریزنگ ایفیکٹ کہ جب ہم گریزنگ کرتے ہیں گریزنگ سے مراد کے جب وہاں جانوروں کو رکھا جاتے ہیں اور وہ گریزنگ کا پروسس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں یہ ہم نے چپٹر نمبر 25 میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا گریزنگ ٹاپک کے انڈر کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ زمین کو ٹیمپل کر رہے ہوتے ہیں اس ٹیمپلنگ کی وجہ سے زمین دو لیئرز کے اندر اوپر والی لیئر بھربری ہو جاتی اور نیچے والی جو لیئر ہے وہ سخت ہو جاتی اس کی ریزنگ ہم نے ڈسکس کی تھی تو جب پانی بارش کا پانی آتے تو اوپر والی جو سافٹ لیئر ہے اس کو تو بھا کے لے جاتا ہے اور بارش کا پانی نیچے جاتا نہیں ہے کیونکہ زمین کیا ہو چکی ہوتی ہارڈ ہو چکی ہوتی تو اس پروسس کو جس میں مٹی اکھڑ کے کہیں اور چلی گئے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سوائل ایروین ہو گئے اور دوسرا زمین کے ہارڈ ہونے کی وجہ کیا ہے سیلینٹی اور جب زمین ہارڈ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹ گروہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے کراپ پروڈکشن یہاں بہت کم ہو رہی ہوتی ہے لیکن گریزنگ کا پروسس بعض جگہ اتنا زیادہ ہو جاتے کہ اس کو ہم کہتے ہیں اور گریزنگ اور گریزنگ کے ایفیکٹ کے ہیں کہ سوائل ایروین ریڈکشن ان ہر بیج کور کہ جو گھاس وغیرہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مٹی بھی کھڑنا شروع ہو جاتی ہے ایون کیا ہوتا ہے کہ بعض جگہ یہ زمین اتنی سخت ہو چکی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی بھی پلانٹ گروہ نہیں کرتا اور جہاں ایسی زمین جہاں پلانٹ کی گروت کم ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ڈیزرٹ میں کنورٹ ہوگی اور اس پروسس ہم کہیں گے ڈیزرٹیفکیشن یعنی اور گریزنگ کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ ایسے زمین میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پلانٹ گروت آسانی سے نہیں ہوتی تو اس جگہ ہم کہتے ہیں ڈیزرٹ اور ڈیزرٹ آٹومیٹکلی جب بنیں گے تو یہ پروسس کہہ لائے گا ڈیزرٹیفکیشن تو کافی سارے گراس لینڈ دنیا کے ایسے ہیں جو آہستہ دیزرٹیفکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہمارا گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے انشاءاللہ اگلا لیکچر اگلا ایکو سسٹم آج کے لئے اتنی اللہ حافظ